اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ہم جمعگی کا ویڈیو شیئر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو جمعگی دیکھنے ملے گی ایک میرے بہن کی بیٹی کی اور ایک میرے جیٹ کی بیٹی کی تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے رمضان میں جمعگی آئی تھی میرے جیٹ کی بیٹی کی تو افتاری کا سب دعوت رکھی تھی اور اس کی جمعگی کی تھی پھر بعد میں میرے بہن کی بیٹی کی شادی ہوئی تو پھر اس کی جمعگی کی تھی تو ہمارے ہاں پر دولن کی پانچ جمعگی ہوتی ہے تو ایک جمعگی ہم کرتے ہیں ہم نے سب کی کی ہے تو اس کی لیے جیٹ کی بچے کی بھی کی ہے اور بہن کی بچے کی بھی کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو افتاری کا سب سامان رکھا ہوا ہے فروٹ ہے گلگلے بھجیے سینڈویج اور کیمے کی سمو سے فروٹ میں تو سب ہی کچھ ہم نے رکھا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو رمضان میں اگر دعوت دوگے تو صبح سے پھر کام میں لگنا ہوتا ہے تو ہم نے سب لوگ کو دعوت دی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ہمارا دسترخون لگ چکا ہے اور فالودہ بنایا تھا میٹھے میں ہم نے راوہ بنایا تھا اور شائی ٹکڑا بنایا تھا تو بہت سارے ایٹم بنائے تھے کھانا ہم نے باہر سے آڈر دے کی مانگایا تھا بیریانی چکن کی بیریانی مانگائی تھی کیونکہ اتنا سب بنانا تھا پھر نہیں ہوتا ہے افتاری بھی کرنی ہوتی ہے تو اتنا سب نہیں ہوتا ہے کھانا بھی نہ تو اس کے لئے تو کھانا باہر سے آڈر دے کی مانگائے تھے اور یہ سب افتاری کی تیاری میں ہم لگ چکے تھے میری بہن اور میں تو ہمیشہ میری بہن کو بھی میں دعوت دے کر بلا لیتی ہو تو ہماری بہن بھی ہماری ہیلپ کرنے لگ جاتی ہے تو یہی سب ہم لگے تھے دوپیر سے اور اتنا سب بنایا تھا تو کھانے کا ویڈیو تو ہم نے نہیں شوٹ کیے تھے یہی تھوڑا بہت افتاری کو بیٹھ چکے تھے تھوڑا ہی شوٹ کیا تھا زیادہ نہیں کیا تھا تو کھانے کا بھی نہیں ہے اور ہم لوگ بھی یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گے کیونکہ ہی لوگ بیٹھ چکے تھے تو اتنا ہی لے لیے تھے اور سب لوگ بیٹھنا باقی تھے اور کھانے کا ویڈیو بھی نہیں لیا تھا ہم نے اتنا ہی فٹا فٹ سے رکھ کر یہ ویڈیو لے لیا تھا تو ہمارے پاس تھا تو ہم سوچے چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے کیونکہ تب ہمارا چائنل نہیں تھا تو اب ہم نے چائنل بنا لیا تو چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے یہ میری فیملی آپ لوگ دیکھ لیجی آپ لوگ بھی میری فیملی ہو تو میری فیملی آپ لوگوں کو کیسے لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا تو یہ اس طرح سے جمعگی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر اس طرح سے جمعگی کرتے ہیں دعوت دیکھ کر بلاتے ہیں تو جمعہ کے دن ہی بلانا پڑتا جمعہ کے دن ہی جمعہ گی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی کرتے ہوگے آپ لوگوں کے یہاں کس طرح سے کرتے ہیں ہمارے یہاں پر اس طرح سے کرتے ہیں پانچ جمعہ گی ہوتی ہے اور جمعہ ہر کوئی اپنے گھر پر دعوت دے کر بلاتا ہے تو پانچ جمعہ کرنا پڑتا ہے تو ایک جمعہ ہم نے میرے بھائی کی بھی کی ہے تو ان کے فوٹو ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نے میرے سب بھائی کی جمعہ گی بھی کی تھی اور بہن کی بیٹی کی بھی جیٹ کی بیٹی کی بھی کی تو ان لوگ کا تھوڑا بہت ویڈیو تھا تو ہم سوچے چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور میرے تینوں بھائی کی جمعہ گی میں نے کی تھی تو وہ بھی تھوڑا بہت ویڈیو یا فوٹو کچھ رہے گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو جمعہ گی ہماری یہاں پر اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ کو دعوت دے کر بھلا لیتے ہیں اور پھر داماد کو بیٹی کو کپڑے اور یہ فول کی ہار مٹھائی ایسا سب ہوتا ہے دینا ہوتا ہے تو یہ ہماری یہاں کا اس طرح کا ریواج ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے ہر کوئی اپنی خوشی سے کرتا ہے تو ہمیں بھی بہت خوشی ملتی ہے اس طرح سے کرنے میں آپ لوگوں کو تو پتا ہے ہم نے سب ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے ہم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ہمیں بھی بہت خوشی ملتی ہے اس طرح سے دعوت دے کر بلانا ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ملتی ہے میرے ہزبنڈ کو مجھے تو اس طرح کی ہماری عادت ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور یہاں پر میری بہن کی بیٹی کی جمعگی آ چکی وہ میرے جیٹ کی بیٹی کی جمعگی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ تھوڑا بہت کھانے کا ان لوگ کا شوٹ کر لیا تھا ان کا تو نہیں کیا تھا پھر یہاں پر بھی سب مہمان کو دعوت دے کر بلا لیے تھے اور یہاں پر بھی داماد بیٹی اور میری فیملی ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو کھانا ہم نے یہاں پر تو گھر پر ہی بنایا تھا کیونکہ ہماری دیورانی میری بہن اور میں کیونکہ ہم صبح سے ہی لگے تھے پھر کام میں تو فٹا فٹ سے ہو چکا تھا تو بیریانی ہم نے گھر پر ہی تیار کی تھی پانچ کلو کی یا سات کلو کی کیونکہ سب کو دعوت دے کر بلایا تھا ہم نے میری دیورانی جیٹھانی میری بہن ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہر فرمشن میں میری دیورانی جیٹھانی اور میری بہن یہ لوگ آپ کو دیکھنے ملیں گے تو ہم نے ان کو دعوت دیا تھا اور بیریانی ہم نے بنا لی تھی پانچ کلو کی کے سات کلو کی بنائی تھی تو میری بہن اور میری دیورانی نے میری ہیلپ کی تھی پھر ہم نے فٹا فٹ سے بیریانی تیار کی تھی اور جیڈ کی جو بیٹی کو دعوت دیئے تھا وہ رمضان میں جمعگی آئی تھی تو پھر وہ رمضان میں اتنا فٹا فٹ سے نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ باہر سے مانگایا تھا اورڈر دے کے بریانی اور یہ ہم نے گھر پہ تیار کی تھی یہ رمضان میں نہیں تھی ان کی جمعگی ایسی سادے دنوں میں آئی تھی سادے دنوں میں ایک جس کر لیتے لیکن رمضان میں نہیں ایک جس ہو پاتا ہے نمازیں رہتی ہے پڑھنا ہوتا ہے وہ ساری تیاری ہوتی ہے کرنا رمضان میں کھانا بنانا ہو تو نہیں ایک جس ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری افتاری میں بھی ایٹم رکھنے ہوتے ہیں ساف کرنے ہوتے ہیں سامنے روزے دار کے تو وہ ہم تیاری میں لگے رہتے ہیں تو کھانا بنانے کا نہیں ہوتا ہے رمضان میں تو اس کے لیے ہم رمضان میں اگر دعوت دیتے ہیں تو پھر کھانا باہر سے آرڈر دے کے منگاتے ہیں اور ایسا رمضان کھالی دنوں میں رہتا ہے رمضان نہیں رہتے ہیں تو تب ہم بنا لیتے ہیں اچھے سے ایک جس ہو جاتا ہے اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن رمضان میں ایک جس ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ افتار کا ٹائم فٹا فٹ سے ہو جاتا ہے پھر اتنے سارے ایٹم بنانے ہوتے ہیں روزے دار کے سامنے رکھنا ہوتا ہے جب ہم دعوت دیتے ہیں اتنے سارے لوگوں کو تو ان لوگ بھی خوش ہونا چاہیے روزے دار کو بھی ہر ایک چیز پسند آنا چاہیے جب ہم دعوت دیتے ہیں تو اچھے سے دل سے دینا چاہیے تو اس کیلئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو مہمان بھی آئے تو وہ بھی خوش ہو کر ہی جائے کوئی مہمان ناراض نہ ہو تو اس کیلئے مہمانوں کا بھی روزے دار کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے دعوت دیتے ہیں تو پوری دل سے اچھے سے ہمیں پوری پوری کوشش کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم تو پوری دل سے کوشش کرتے ہیں کہ مہمان جو بھی آئے ہمارے گھر پہ تو خوش ہو کر ہی جائے ان کے دل سے ہمارے لئے دعا ہی نکلے بس ہماری یہی خوش اور یہی تمنہ رہتی ہے کہ اللہ پاک جو بھی مہمان کو ہم دعوت دے اللہ وہ مہمان ہمارے گھر سے خوش ہو کر ہی جائے جو بھی ہم ان کے سامنے رکھے تو ان کو پسند آئے اتنی ہماری کوشش رہتی ہے تو الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے ہم جو بھی دعوت دیتے ہیں جس کو بھی گھر پہ دعوت دیکھ کر بلاتے ہیں تو اتنی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جو بھی مہمان آتے ہیں ان کو ہر ایک چیز پسند آتی ہے اور مہمان خوش ہو کر ہی جاتے ہیں گھر سے تو ہمیں بھی بہت خوشی ملتی ہے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے بہت اچھا لگتا ہے میرے ہزبنڈ کو بھی اور مجھے بھی کہ ہم نے کسی کو دعوت دی تو ہم نے جو چیزیں بنائی ہے اور ان کے سامنے سرف کی ہے رکھی ہے تو ان کو پسند آئی ہے اور انہوں نے اچھے سے کھایا تو بس ہمیں بہت زیادہ خوشی مل جاتی ہے کہ ہماری مہنت وصول ہو چکی ہے مہمان خوش ہو کر گئے انہوں نے اچھے سے کھا لیا ہے بس ہمیں اور کیا چاہیے تو بس اللہ بھی اس میں خوش ہوتے ہیں اور جو بھی چھوٹا رہے یا بڑا فمشن جیسے بھی ہو جتنا ہو سا کہ ہم سے پوسیول تو اتنا ہم پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کچھ اچھے سے ہو جائے اور سب کچھ الحمدللہ بہت اچھے سے ہوتا ہے اور جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج تک سب کچھ اچھے سے ہی ہوا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ آگے بھی سب اچھے سے ہو جائے آگے بھی ایسی زندگی ہشی خوشی سے ہی گجرے اور اچھے سے ہی رہے فیملی میں ہم اسی طرح سے میل جھل کر رہے اور اسی طرح سے خوشی خوشی جو کچھ بھی زندگی ہے اسی ہماری گزرے آپ لوگ بھی ہمارے لئے دعا کرنا اور ہم بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کی بھی زندگی خوشی خوشی گزرے اور ہماری بھی خوشی خوشی گزرے تو آپ لوگ بھی دعا کرنا کہ اسی طرح سے زندگی گزرے اللہ پاک خوشی خوشی زندگی گزرے انشاءاللہ اور اسی طرح سے گزرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو آمین تو اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم جس طرح سے رہ رہے ہیں تو اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح سے رہنے کی توفیق اور ہدایت دینا اللہ پاک ہمارے بچے بھی ہمارے طریقے کے جیسا رہے ہمارے جیسا ہم چاہتے ہیں جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں تو ہم ان کی جیسا ہی کرتے ہیں تو ہم جو چاہتے ہمارے بچے ویسا کریں ہم یہ بھی اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار نکلے اور ماں باپ جو چاہتے وہی بچہ کرے تو ہر ماں باپ کی یہی دعا ہوتی ہے اپنے بچوں کے لئے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا کہ یہ جمعگی کے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگے اور جو کچھ بھی تھا تھوڑا بہتی ہم نے شوٹ کیا ہے باقی کے لوگ کھانا کھانے کے باقی تھے وہ ہم نے شوٹ نہیں کیا ہے کیونکہ بچے لوگ کی جو ماں گی تھی تو تھوڑا بہت ان کا ہی شوٹ کیا تھا تو وہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ نہیں کیا ہے اور وہ شوٹ بھی نہیں کیا تھا ہم نے کیونکہ بچے لوگ کا ہی ویڈیو تھا تو وہ ہی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا ہے تو آپ لوگ ضرور سے بتانا کہ دونوں بچے کے یہ جمعگی کے ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگے میری فیملی آپ لوگوں کو کیسے لگی اور ان کی جوڑی آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا آپ کے کمنٹ کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہے گا تو ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دینا اور اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیو اچھے اچھی ریسپیس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اسی طرح سے ہم سے جوڑے رہنا اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہنا اور اسی طرح سے ہماری حوصلہ ابزائی کرتے رہنا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھنا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ پیس